بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی آج ہے منگل 29 دسمبر 2020 اور آج کا موضوع ہے مردم شماری یہ ہیں میری عام سی باتیں میری اپنی سوچ کے مطابق تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرام پہ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا کرانچی کے عوام کے غم و فکر میں نے ان کو کتنا کمزور کر دیا دیکھ کر افسوس ہوا وہ مردم شماری پہ اتجاج کر رہے تھے اور اس کے لئے حکومت چھوڑنے اور سڑکوں پہ آنے کا اندیا دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ محکمہ مردم شماری نے کراچی کے عبادی کم دکھائی ہے جبکہ کراچی کے عبادی تین کروڑ کے لگ بھگ ہے میں مقبول بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں کراچی کی مردم شماری بلکل صحیح ہوئی ہے مردم شماری والوں نے کراچی کے ان لوگوں کی مردم شماری کیے جو یہاں 1947 اور 1947 سے مستقل رہیشی ہیں جن کا مرنا جینا کراچی میں وہ نہیں پیدا ہوئے نہیں جوان ہوئے اور مر کر بھی کراچی کے مٹی ہی میں دفن ہوتے ہیں ان کی لاشے عبائی علاقے یا عبائی گاؤں میں روانہ نہیں کی جاتی ہیں جنہوں نے کراچی کی ترقی میں اس وقت سے کردار ادا کیا جب 1947 میں پاکستان بنا یہاں کے ویران میدانوں اور علاقوں کو عباد کیا اپنے خون سے سیچا انہی کی مردم شماری ہوئی ہے اور یقیناً اس میں کسیر تعدار اردو بولنے والوں کی ہے ویسے ہمارے سندھی اور بلوچی بھائی بھی اس میں شامل ہیں اب رہاں ان لوگوں کا جو دوسرے صبحوں سے آکر یہاں عباد ہو گئے ان کو مردم شماری میں شماری نہیں کیا گیا وہ اپنی علاقے میں ہونے والی مردم شماری میں شمار ہو گئے ہوں گے اب ان لوگوں کو اتجاج کرنا چاہیے کہ ان کو کراچی کا شہری کیوں تسلیم نہیں کیا گیا اگر وہ اتجاج کرتے ہیں تو ایمکیم پاکستان ان کا ساتھ دے سکتی ہے یہ اور بات ہے ویسے کراچی کی مردم شماری کے بعد ملنے والے فنڈ میں یہاں کے مستقل باشندوں کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ سارا فنڈ اور امدادی پروگرام یہ لوگ جن کو شمار نہیں کیا گا وہ لے جاتے ہیں جیسے کہ وزیر آزم کا احساس پروگرام ہے اردو بولنے والے کراچی کے مستقل شہریوں میں سے شاید ہی کسی کو یہ ملا ہو زیادہ تر وزیر آزم کے لادلے صوبے کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں نے حاصل کیا کیونکہ ان کی شرائطی اس قدر سخت ہے کہ اردو بولنے والے شاید ہی اس پر پورا اتریں اگر پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو نہیں ملے گا گھر میں کسی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو نہیں ملے گا اگر گھر میں کسی کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا بہن بھائی کا بنا ہوا ہے تو نہیں ملے گا خود عمرہ نہ کیا ہو بھائی یا بہن نے کیا ہو تو نہیں ملے گا اب بتائیے کہ بھائی بہن کے عمرے سے کیا تعلق لہٰذا شہر ہے پاکستان کے پلوں کے نیچے رہنے والے خانہ بدوش اور جہاں اور پہاڑوں پہ رہنے والے کے پی کے لوگ ہی یہ شرائط پوری کر سکتے تھے اس لئے انہیں ہی احساس پروگرام سے نقد فنڈ ملے اور آئندہ بھی حکومت کی جانب سے جاری مختلف امدادی پروگراموں میں بھی یہی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور کراچی کے مستقی بات شندے اردو بولنے والے سندھی اور بلوچی مو دیکھتے رہ جائیں گے اگر یہ ساری باتیں پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں شکریہ